اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حوالے میڈیا پیٹ ٹیب تھری سیون ڈیش زیرو موڈل ہے اس کا تو اگر ہم یہاں پر اس کی بیک وڈ موڈل دیکھتے ہیں تو بیک وڈ موڈل بنتا ہے بی جی ٹو ڈاٹ یو زیرو ٹو موڈل بنتا ہے اس کا تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈسپلی سکرین جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور آج ہم اس ٹیب میڈیا ٹیب کا جو ہے یہ ڈسپلی سکرین ریپلیس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کو آپ نے کیسے ریپلیس کرنا ہے اور یہاں پر اس کا نیا سکرین ایل سڈی آپ نے کیسے کٹ کرنی ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے جانبوں کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل ایگن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوکلکیشن مصول ہو سکے دوستو اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ ہم ایک منٹس باکس میں کمنٹس کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کمنٹس باکس میں بھی آپ کی مکمل رہنمائی کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے ڈیسنبل کرنا ہے تو آپ نے اس طریقے سے بلیڈ کی مدد سے یا آپ کو پاس اوپنر ہے تو اوپنر کی مدد سے آپ نے اس طریقے سے جو انا پینل کو ریموو کر لینا ہے اس طریقے سے اس کا جو یہ ڈسپلے سکرین ہے اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے وہ پینے ڈسپلے ڈا ڈسپلے ڈسپلے ڈت ڈسپلے 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 اگر آپ مبائل اپنین کا کام سکھنا چاہتے ہیں ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کو نوٹیکیشن مصول ہو سکے تو یہ آپ نے بڑے آرام کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ یہ اس کا ڈسپلی کا جیک ہے یہ آپ کا ڈیمیج ہو سکتا ہے اور ڈیمیج ہونے کی وجہ سے آپ کا یہ سٹک جو ہے وہ بریگ ہو سکتا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ نے اس کی یہ ڈسپلی سکرین ہے اس کو آپ نے دسمبل کر لینا اس طریقے سے تو اب یہاں پر آپ نے اس کے فریم کی جو ہے نا کلیننگ کر لینا ہے آپ کے جو یہ ٹوٹے ہوئے ادھر پیسز ہیں اس کے گلاس کے وہ آپ نے ریموف کر لینا ہے تو میں یہاں پر ویڈیو کو پاس کرتا ہوں اور اس کی کلیننگ کر کے دوبارہ ویڈیو کو پلے کرتا ہوں اب ہم یہاں پر اس کا جو ٹوٹا پر ڈسپلی سکرین ہے اس کی یہاں سے یہ سٹپ ہے اس کے جیک کو یہاں سے پوش کر کے یہاں سے ریموف کر لیں گے اور یہ ہمارے پار اس کا جو یہ نیا ڈسپلی سکرین ہے اس کے اوپر ہم اس کا یہ جو سٹپ ہے یہاں پر فکس کر لیں گے اور اس کے لوگ کو یہاں پر لوگ کرتے ہیں تو یہ ہمارا نیا کمپیٹ ہو گیا ہے اب ہم جو ہمارا فریم ہے وہ ہم نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلین کیا ہوا ہے آپ نے بھی اس طریقے سے کلین کر لینا ہے اور کلین کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر گم پیسٹ کر دینی ہے اس طریقے سے تو یہاں پر دوستو آپ نے اس طریقے سے جو ہے نا گم کو پیسٹ کر لینا ہے تو یہ ہم نے اس کے گم پیسٹ کر دی ہے اس کو اور اب ہم یہاں پر اس کا جو نیا ڈسپلی سکرین ہے اس کو یہاں پر فکس کریں گے تو فکس کرنے سے پہلے یہاں پر یہ اس کا جو ڈسپلی کا جیک ہے آپ نے اس طریقے سے جو ہے آپ نے فکس کر لینا ہے اور اس کا آپ نے لک یہاں پر لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے اس طریقے سے یہاں پر فکس کر لینا ہے اس طریقے سے تو یہ ہمارا ڈسپلی جو ہے وہ فکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو آن کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈسپلی ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ڈسپلی ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کر رہا ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہواوے میڈیا پیٹ ٹی ٹری کا آپ نے ٹچ سکرین کیسے تبدیل کرنا ہے اور جو آپ کا ٹوٹا ہوا ڈیمیج پینل ہے اس کو آپ نے کیسے ریموف کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس کر کے میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو یہاں پر جیسے ہمارا یہ ٹیپ آن ہوتا ہے تو یہ ہمارا ٹیپ آن ہو گیا ہے ہم اس کا ٹیچ یہاں پر چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا سیور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائلر کو میں نے اوپن کیا تو ڈائلر ہمارا اوپن ہو گیا یہاں پر ہم اس کا یہ اس طریقے سے جو میں ٹیچ کو چیک کر لیتے ہیں تو اس ٹیچ کو آپ نے پہلے بھی آرہی چیک کیا ہونا چاہیے تو تب ہی آپ نے فکس کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو فکس کر کے چیک کر لیا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک میں اللہ حافظ